یہاں پر آپ ان بھاوناوں کو سمجھنا ہوگا ان بھاوناوں کو سمجھنا ہوگا جو اتنے دن سے اس آکروش میں ہے کہ لگ رہا ہے کہ کیوں نہیں سنا جا رہا ہے آج کی تاریخ میں اگر یہاں پر سب ایک ساتھ ہو کر ایک ساتھ ایک جٹ ہو کر مانگ کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ جو دوشی ہے ان کے ساتھ نہیں یہ کہہ رہے ہیں دوش دھونڈ لو پہلے پہلے دوشی کو دھونڈ لو اور اس کے بعد اس دوشی کو سزا دینی چاہیے اور اسی لیے ہم آپ کو اس گاؤں میں یہاں کا سوروپ یہاں کا سوروپ دکھا رہے ہیں کہ جو ایک ایک طرف سے آپ اگر آنکھوں سے نہیں دیکھیں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا لیکن اگر آپ آنکھوں سے دیکھیں تو آپ کو صاف دیکھ جائے گا کہ صرف ایک دیوار ہے جو باٹتی ہے ایک دیوار ہے جو باٹتی ہے اور وہ دیوار ساکشات ہے وہ دیوار بنی ہوئی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ دیوار دلوں میں ہے اس سے پہلے سب ٹھیک رہا تھا یہاں پر پہلی بار ایسا کوئی ماملہ ہوتا ہے پہلی بار یہ ایسا ہوا ہے آج تلق کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا ہمارے یہاں پر پہلی بار ایسا دیکھنے کو ملنا ہے آپ لوگوں کے حساب سے اچانک ہاتھرس کا ایک چھوٹا سا گاؤں اسے جان بوجھ کر کیوں آپ کے حساب سے پھر جنا ہے یہ راجنیتی ہو رہی ہے ہاں پر بہت بڑے پیمانے کی راجنیتی ہو رہی ہے آپ لوگ بوٹ دینے کے لیے ایسے چیزوں کے لیے دیکھتے ہیں کی جاتی کس کو بوٹ دے رہے ہیں جی نہیں دیکھتے تو دلے ساپ کو بوٹ کیوں دیتے وہ بھی تو حرجن ہے ان کو بوٹ دیا تھا تو آپ کے فیصلے اس بات پر آدھارت نہیں ہوتے ہیں نہیں بوٹ دینے کے لیے کیبل انسان دیکھا جاتا ہے انسان اگر اچھا ہے چاہے وہ حرجن ہو اور چاہے وہ کسی جاتی سے کوئی شمپردائش سے کوئی مطلب نہیں رکھا جاتا اور یہاں بھی ہم سب پریم محبت کے ساتھ رہتے ہیں یہاں بھی ہمارے مہتر ہیں ہم سے کوئی سکایت نہیں ہے ہمیں ان سے کوئی سکایت نہیں ہے اور آج سے نہیں ہمارا بچمن یہی گجرا ہے اور جتنے ہم بڑے ہوئے ہیں آج تک دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ کسی ہم نے کبھی سمجھائی نہیں کہ حرجن ہے سب لوگ آپس میں پریم کے ساتھ رہتے ہیں سب لوگ یہاں پر پریم سے رہتے ہیں اور یہ بات سب کہہ رہے ہیں ادھر آئیے دیکھیں شرما کے بھاگ جا رہی ہیں لیکن جب گاؤں کی بات آتی ہے تو سب ایک ساتھ آ کر کھڑے ہوئے ہیں گاؤں کی بات آتی ہے تو سب ایک ساتھ آ کر یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ آخر کار آپ لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ پورا گاؤں کو ایک ساتھ رہنا چاہیے سکھ میں دکھ میں کرونا کے سمجھ لوگ ڈاؤن کے سمجھ دکھت آئی تھی مدد ہوئی تھی گاؤں میں آپس میں مدد کی تھی آپس میں مدد کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے کار بلکل کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں کرونا میں تین مہینے کا لکڈان ہوگا تھا مدد کیا تھا پانی وانی وہاں پر نہیں آتا ہے آپ کے نل میں تو بھرتے ہیں نا سمجھتے بھرتے ہیں سمجھتے ہیں سب بھرتے بھرتے ہیں تو ایک ساتھ بیٹھے بھی ہیں یہاں پر بھی دیکھ لیجئے اب تصویر میں بھی دیکھ لیجئے ایسے کوئی ایک ہاں ہاتھ جوڑ کے ہم نے تو ایک سوچی تھی کہ جی میٹر لگا رہے سرکاری کی طرف سے لگ رہا ہے اب بلا رہے پچاس ہزار رپے بلا رہے پچاس ہزار کا آپ کو دیکھئے مدد پر جو مددہ ہونا چاہیے نا وہ ہمیشہ وکاس کا ہونا چاہیے کس طریقے سے یہاں پر رہے نالی رہے پانی رہے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں صرف انصاف چاہیے اس میں صرف انصاف چاہیے انصاف اور وکاس دو چیزیں آخرکار انسان کا مددہ یہی رہتا ہے آخرکار انسان کا مددہ ہی یہی ہوتا ہے کہ اسے آج بھی چاہتے ہیں کہ نہ ہی کوئی ہمارے اندر دویس باؤ پیدا ہو اس جیسے آج کا یہ گھٹنا کرم ہے گانبول گڑی کا اس گھٹنا کرم سے اور تھاکور اور ہرجان سمبردائے کو بانٹنے کی کوزز کی جارہی ہے ان میں دوریاں بڑھ جائیں گی آپ اس میں ایک ساتھ بیٹھیں گے نہیں ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے اگر یہی استطیقہ آگے کو چل کر کے ہوتی ہے تو دونوں پچھوں کو شمشیاں آئیں گی آگے کے لیے اور اسی پرکار سے بورٹ کے لیے بڑھوارہ کیا جارہا ہے اور چیز سمجھائیے کہ جیسے لڑکی کی طرف سے لڑکی کے پریوار کی طرف سے کہا جا رہا ہے جیسے بھیم آرمی کی طرف سے جب چندر شکر آزاد یہاں پر آئے تو انہوں نے کہا کہ پریوار کو لے جانا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں پر سرکشت نہیں محسوس کر آپ خود دیکھ رہے ہیں نا ہمارے گاؤں میں سارے لوگ کیا بول رہے ہیں آرام سے سم ملوانٹ کے رہتے ہیں بھیم آرمی کے چیف اپنے پاس لے جانے چاہتے ہیں ہمارے پاس بھیجیے ہم کہتے ہیں ہم لائیں گے اور وہاں بھی کوئی خطرہ نہیں ہے اور یہاں بھی کوئی خطرہ نہیں ہے ہم اپنے پاس رکھیں گے ہم اپنے پاس رکھنے کے لیے تو یعنی بھیم آرمی کے چیف کیا ان کو جائر بائی سرکشت دیں گے مطلب یہ بڑی چیز ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس بھی آ جائیں تو اوپر اوپر کی طرف بیٹی سب کی ہو جاتی ہے پورا گاؤں اس بیٹی کو اپنا مان کر لڑنا چاہتا ہے انصاف کے لیے لیکن صحیح انصاف کے لیے ہاں صحیح انصاف کے لیے دیکھیں بچے نردوش ہیں تو ان کو کیوں فسائے آ رہا ہے اب دیکھیں انصاف ملنے بھی ٹائم لگے گا نردوش کے لیے بھی اس سے پہلے تو جانچ ہو نہیں ہوگی ٹائم لگے گا ٹائم لگے گا یہ لوگ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ آج ہی بھانسی بھی لڑکار تھے انصاف ہونے دیجئے جو دوسیوں کا وہ سامنے آ جائے گا چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے لڑکی گھر والے ہوں اس میں دکت کیا ہے جہاں سے پہلے آ روپی بنا دیئے لڑکے میڑا ہم کہتے ہیں اتنا جلدی کیوں اگر آپ پرکریا کے حساب سے چلیے اور دوسی کو سجا دلوائیے ہم نہیں کہتے اگر کہیں گلتی سے کہیں بھی گلتی سے ان کے بچے اگر فانسی پر چڑھ جاتے ہیں تو اب بچے کون لوٹا کے دے گا اس کی ریسپنسپلیٹی کس کی ہوگی یہ بتائیے آپ پیچھے سے ہاتھ دھونا رہا جاتا ہے اس لیے نسپک شجانچ اگر اس میں گلت لڑکے پھس گئے تو یہ ایک چلن شروع ہو جائے گا باقی گلت کسی کو بھی پھسا دیں گے کوئی بھی جیل چلایا گا فانسی پر چڑھ جائے گا اس سے آپ سمجھ رہیے یہ کتنا آگے تک جائے گا اس لیے اس میں صحیح نیڑ ہونا بہت ضروری ہے پولٹکس نہ ہو یو پی میں حادرس کے نام بہت بس پولٹکس ہو رہی ہے کچھ نہیں ہو رہا یوگی جی کو بدنام کرنے کی ساجس کی جا رہی ہے یو پی میں حادرس میں ہاں جی میں پڑھ رہا ہوں میڈم ہمارے ہاں جاتی جو صد بھاو ہے جو ہمارے ہاں پرمپرہ کا سالوں سالوں سے چلا آ رہا ہے اس کو بگاڑنے کا بہت بڑا سڑنٹر ہے جیسے بھی مار میں ہوا کانگریس ہوئی سپا ہوئی ان کا ایک سڑنٹر ہے یہاں پہ جاتی بعد ہنسا بڑھکانے کی ایک بات بتائیے یہاں پر ہم تو یہ چاہتے ہیں جو جانچ ہو بونسپکچ ہو اس کا رجلٹ آنے کے بعد انہیں فانسی دی جائے تو ہم سوال سماج کے یہ لوگ کہتے ہیں اگر وہ دوشی نکلے تو اگر وہ دوشی نکلے تو ہم خود آنگولن کریں گے ان کا فانسی لگونی چاہیے چاہے وہ ہمارے ہو چاہے جس کے ہو